بارت کو بکتی اور چمتکاروں کی دردی کہا جاتا ہے یہاں پر بگوان کے الگ الگ روپوں کو پھوجا جاتا ہے لیکن پھر بھی سبی کی آستہ کا ایک ہی شروط ہے یہاں پر ایسی جگہ ہے جہاں پر آپ بگوان کے چمتکار دیکھ سکتے ہیں لیکن ایک ایسی بھی جگہ ہے جہاں پر بگوان موجود ہے جہاں پر آپ بگوان کے چمتکار اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں لیکن اسے کوئی بیعہ نہیں کر سکتا کیونکہ اسے دیکھنے کے بعد یا تو انسان پاگل ہو جاتا ہے یا پھر اس کی موت ہو جاتی ہے کسی کارنونج یہی وہ جگہ ہے ندیون اور کہتے ہیں کہ یہاں پر بھگوان شری کس نے سویم آ کر اپنی لیلائے کرتے ہیں اور آج ہم آپ کو ندیون کی وہ سچائی بتائیں گے جو ساستروں میں بتایا گیا ہے اور کیا سچ میں اس ندیون میں بھگوان شری کس نے آ کر سچ میں لیلائے کرتے ہیں اس ویڈیو میں آپ کو اس کی پوری جانکاری ملے گی جو آپ کو کہیں نہیں ملے گی اگر آپ یہاں آ کر دیکھیں گے تو یہاں پر اُگے پیڑ پودے کی ایک آکار کو دیکھ کر آپ حیران ہو جاؤ گے یہاں پر لگا کوئی بھی پیڑ پودا شدہ نہیں ہے ہر ایک پیڑ کا ایک تنہ دوسرے تنے سے جڑا ہوا ہے اس ون میں آپ کو کئی پرکار کے جیو جنتو اور پکشی دیکھنے کو مل جائیں گے لیکن رات کے آٹھ بجے کے بعد نہ تو کوئی پکشی پچو دیکھنے کو ملتا ہے اور نہ ہی کسی انسان کا یہاں آنے کی انمتی دی جاتی ہے کیونکہ یہ ہے مانتہ ہے کہ یہاں پر بھگوان شری کس نے آ کر لیلائے کرتے ہیں یہاں پر ایک رنگ محل ہے جہاں پر وشتر لگایا گیا ہے پرتدیر ماخن رکھا جاتا ہے اس تھانے لوگوں کا معلہ ہے کہ شری کسن سویم آ کر پلنگ پر وشرام کرتے ہیں اور اس ماخن کو کھاتے ہیں صبح جب یہاں کے کپاٹ کھولے جاتے ہیں تب پلنگ بکرا اور ماخن کھایا ہوا ملتا ہے رات آٹھ بجے کے بعد کوئی بھی جیو اپنی آنکھوں سے شری کسن کی لیلائے نہیں دیکھ سکتا اس وجہ سے رات کو یہاں پر کسی کو رکنے کی کوئی اجازت نہیں دی جاتی ہے یہاں پر شپ کر رات میں رکنے کی کوشش بھی کئی لوگوں کے دورہ کی گئی ہے لیکن اسے بتا نہیں پایا گیا ہے وہ دوستوں اس لیے نہیں بتا پاتے ہیں کیونکہ کسی کارن میں ان کی آنکھیں خراب ہو جاتی ہیں پھر دوستوں وہیں کسی بولنے کے لائک نہیں رہتا ہے اسی کارن لوگوں کا ماننا ہے کہ شری کسن کی لیلائے دیکھنے کی سکتی کسی میں نہیں ہوتی ہے تو کیا سچ میں ندیون میں شری کسنیں آتے ہیں اس کا جواہ ہمیں دنیا کے الگ الگ کونوں سے لے کر اپنے ساستروں میں ملے ہاں دوستوں یہ بات تو پونڈ روپ سے ثابت ہو گئی ہے کہ ندیون میں شری کسن روز اپنی لیلائے کرتے ہیں پولیڈ میں ایک کسوہ موجود ہے جس کا نام ہے گریفینو یہاں پر بھی آپ پیڑوں کی بناوٹ دیکھیں گے تو آپ حیران ہو جاؤں گے جیہاں دوستوں آپ دیکھ سکتے ہیں کس پرکار کی ان کی بناوٹ ہے سیم بناوٹ ہے جو کہ ندیون کے بناو میں بھی پائی جاتی ہے اس فوریسٹ میں ہر پیڑ پودہ آپس میں مڑا ہوا ہے اس لیے دوستوں اس فوریسٹ کو کک فوریسٹ بھی کہا جاتا ہے ان پیڑ پودوں کا آپس میں مڑنے کا کارن کسی کو بھی پتا نہیں ہے لیکن ایک سیوگ یہاں بھی ہے جنگل میں رات کے سمیں کوئی نہیں آتا جاتا ہے بھگوان شری کس نے کی لیلائے شرف آپ کو بھارت کے ندیون میں نہیں بلکہ دنیا کے الگ الگ کونوں میں بھی دیکھنے کو مل جائے جیسے کہ دوستوں آپ اس فوریسٹ میں بھی دیکھ سکتے ہو تو دوستوں یہاں بات بلکل سکتے ہیں کہ ورندہ و ندی کے کنارے اس تیس اس ندیون میں دوستوں بھگوان شویم شری کس نے آ کر اپنی لیلائے کرتے ہیں اور دوستوں انہیں دیکھنے کی سکتی کسی بھی درطی پہ رہنے والے مانو